بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں پوری دنیا کو سب سے بڑا خطرہ اگر کسی مذہب سے ہے تو وہ دین اسلام ہے کیونکہ دین اسلام تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے اور کفار اور دیگر مذہب کے لوگ جان بوجھ کر دین اسلام میں مختلف مسائل نکال کر لاتے ہیں اور ایک بڑی تعداد عوام کی ایسی بھی ہے جو مسلمان تھی مگر ان کفار کی باتوں میں آنے کے بعد انہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور اب وہ بنا کسی مذہب کے زندگی گزار رہے ہیں ایسی ہی ایک خاتون آج ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے کھڑی تھی اور سوال کر رہی تھی اس خاتون کا سوال بھی انتہائی اہم تھا اور وہ دماغ اور انسانی عقل کے مطابق انتہائی اہم سوال بھی معلوم ہوتا تھا لیکن جہاں اس خاتون کا سوال اہم تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے سامنے شاید دین اسلام کے سب سے بڑے مبلغ عالم ڈاکٹر زاکر نائک کھڑے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون کو انتہائی خوبصورت جواب دیا اور یہ کوشش بھی کی کہ وہ کوشش کر سکیں کہ یہ خاتون ایک بار پھر دین اسلام کی جانب لوٹ آئے ان کے گفتگوں میں کیا ہوا انگریزی زمان میں ہونے والی اس گفتگوں کا ارتو ترجمہ آپ کے لیے ٹیم ہم قدم لائی ہے آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کے جانب اس خاتون نے اپنا اسلامی نام بتانے کے بعد کہا تھا کہ وہ پیشے کے اعتبار سے مینجمنٹ ٹرینر اور لائف کوچ ہیں وہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئی مگر وہ دین اسلام پر عمل نہیں کرتی اس لڑکی نے اپنا تعریف کروانے کے بعد انتہائی اہم سوال لوکٹر زاکر نائک کے سامنے رکھا تھا اس خاتون نے کہا تھا کہ دین اسلام میں میں نے بہت سے مسلمان لوگوں کو اپنے اردگرد اللہ تعالی کے احکامات پر اس لیے عمل کرتے دیکھا ہے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں جہنم میں جانے کا ڈر آگ میں جلنے کا ڈر اللہ کی جانب سے سزا ملنے کا ڈر اللہ کا ڈر کیوں نہ یہ ایسا ہوتا کہ اسلام پر عمل کرنے والے لوگ خود سے موٹیویٹ ہوتے اور وہ اپنے دل سے پوچھ کر اچھے کام کر رہے ہوتے بجائے اس کے کہ اللہ کے ڈر سے کر رہے ہوتے دوستو اگر دیکھا جائے تو انسانی نفسیات کے اعتبار سے یہ بات بہت اہم ہے ہم عام طور پر اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ وہ بچے ہمارے ڈر کی وجہ سے اچھے کام نہ کریں بلکہ انہیں اچھے کام کرنا اچھا لگتا ہو اسی لیے وہ اچھے کام کریں تو دین اسلام میں ایسا کیوں ہے کہ ہم اللہ کے ڈر سے جہنم کی آگ کے ڈر سے سزا ملنے کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں ہمیں اچھے کام اس لیے کرنے چاہیے کیونکہ اچھے کام کرنا اچھی بات ہوتی ہے ہمیں ایسا کیوں نہیں سکھایا گیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے یہ بڑا مشکل اور اہم سوال رکھ دیا گیا تھا مگر ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی گفتگوں کا آغاز کرتے ہوئے ہی کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو آپ کے سوال کے جواب بھی دوں گا اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ ایک بار پھر دین اسلام کی جانب لوٹ آئیں ڈاکٹر زاکر نائک نے مدبرانہ انداز میں اپنے سوال کے جواب دینا شروع کیا اور کہا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے اچھے کام کروانے کے لیے ان کے لیے تین ذریعے رکھے ہیں نمبر ون ان کو ڈرا کر خوف سے نمبر دو محبت سے نمبر تین لوجک سے یعنی وہ کام کرنے کا کہنا جو انسانی عقل بھی مانتی ہو کہ یہ کرنا بہتر ہے لیکن ان میں سے سب سے بہترین محبت کے ذریعے سے کھانے والا طریقہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ صورتحال کے دیکھتے ہوئے لوجک بھی اچھا طریقہ ہے یہاں تک کہ بعض اوقات کسی کو ڈرا دمگا کر کوئی بات سمجھانا اور پھر اس سے وہ کام کروانا کچھ حالات میں یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس موقع پر ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے انتہائی کمال کے دماغی صلاحیتوں کو استعمال کیا اور اس خاتون کو کہا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں فرض کر لیں آپ کا چھوٹا بھائی ہے اور وہ پانچ سال کا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے اس عمارت سے چھلانگ لگانا ہے اور وہ عمارت بہت انچی ہے تو یقیناً آپ اسے پہلے پیار سے سمجھائیں گی کہ نہیں لگائیں گی جواب میں خاتون نے کہا جی ہاں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ جب آپ اپنے چھوٹے بھائی کو تھپڑ لگائیں گی وہ ڈر جائے گا اور پھر وہ عمارت سے دسویں منزل سے چھلانگ لگانے کی زد چھوڑ دے گا مگر آپ کو کوئی دیکھنے والا بولے آپ تو دہشت گرد ہیں آپ چھوٹے بھائی کو ڈر آ رہی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اس صورتحال میں یہ کہا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ نے مہربان بننے کے لیے اپنے بھائی پر احسان کرنے کے لیے کہ اس کی زندگی بچائی جا سکے آپ نے چھوٹا سا ظلم کیا یعنی اس کو تھپڑ لگایا بعض اوقات کرویل ٹو بی کائن بننا پڑتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اب آپ کے اپنے چھوٹے بھائی کو تھپڑ لگانے سے کیا فائدہ ہوا آپ کو فائدہ ہوا یا چھوٹے بھائی کو فائدہ ہوا ڈاکٹر زاکر نائک نے خودی جواب دیا کہ ظاہر ہے چھوٹے بھائی کو فائدہ ہوا کیونکہ وہ اگر دسویں منزل سے کود جاتا تو اس کو چھوٹ لگتی شاید وہ دنیا سے چلا جاتا آپ کا تو اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کو بہت پیار سے محبت سے دلیل کے ساتھ لوجک کے ساتھ سمجھایا ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو اسے سمجھانے کے لیے ڈر کا سہارا لیا گیا ہے اور اس طرح سے ڈرا کر اچھے کام کروانے میں بھی انہی انسانوں کا فائدہ ہے اللہ تعالی کا نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ صرف قرآن پاک میں محبت ڈر یا لوجک نہیں ہے بلکہ انعام کا بھی کہا گیا ہے اور اللہ تعالی نے جنت کو انعام کی صورت میں رکھا ہے تاکہ دنیا کے لوگ اچھے کام کریں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یہ سوال بہت اہم ہے کہ محبت کو کب استعمال کرنا ہے ڈرانا کب ہے اور پھر ساتھ میں دلیل کب استعمال کرنی ہے یاد رکھئے کہ جب کوئی انسان کم عمر ہوگا تو اس موقع پر اس کو خوف سے سمجھانا پڑتا ہے اسے ڈر آیا جاتا ہے بچپن میں مگر جو ہی وہ بڑا ہوتا ہے سمجھدار ہو جاتا ہے تو خود ہی اس کے ذہن میں عقل اور دلیل کے مطابق چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح سے بچپن میں محبت سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے مگر بچپن میں چھوٹے بچوں کو دلیل سے قائل نہیں کیا جا سکتا ہے لہٰذا محبت سے یا پھر انہیں ڈر آ کر ہی ان سے کام لیے جاتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک ابھی اپنی گفتگو کر رہے تھے کہ اس خاتون نے بیچ میں لکمہ دیا اور کہا کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے میرے بچپن میں مجھے میرے والدین نے بہت ڈرائیا ہے دھمکایا ہے اسی ڈر کی وجہ سے میں باغی ہو گئی ہوں اور میں اسلام سے دور چلی گئی ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ایسی صورتحال پر تو میں یہی کہوں گا کہ پھر آپ کی تربیت ٹھیک سے نہیں کی گئی ہے آپ کے بچپن میں آپ کے والدین نے آپ کا خیال نہیں کیا مگر اب آپ بڑی ہو گئی ہیں اب آپ میچور ہیں اب آپ کا کام ہے کہ عقل اور دلیل کے مطابق سوچیں اور صحیح راستے پر آئیں یاد رکھئے کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا تھا کہ وہ اس خاتون کو دین اسلام کے راستے پر لانے کی کوشش بھی کریں گے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس موقع پر اس خاتون سے کہا کہ آپ آج یہاں پر تشریف لائیں پورا لیکچر سنا اس کے بعد آپ نے سوال بھی کیا کیا کسی موقع پر دین اسلام نے آپ کو ڈھرایا ہے دھمکایا ہے نہیں لوجک اور دلیل کے ساتھ بات کی گئی ہے کیونکہ اب آپ بڑی ہو گئی ہیں میچور لوگوں میں بیٹی ہیں ساتھ ہی ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر آ کر لیکچر سننے کے بعد اور اس بات پر پورا یقین کر لینے کے بعد کہ اسلام صرف ڈھراتا نہیں ہے وہ پیار اور لوجک سے بھی سمجھاتا ہے یہ سب جاننے کے باوجود اگر آپ دین اسلام کی جانب نہیں آتی ہیں تو پھر یہ آپ کا اپنا قصور ہوگا اس سے پہلے جو ہوا وہ والدین کی غلطی سے ہو گیا مگر اب آپ میچور ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس ہدایت کی روشنی آج کے اس پروگرام کے توسط سے بھی پہنچ چکی ہے لہٰذا دین اسلام کی جانب لوٹنا آپ پر فرض ہو جاتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی بات کو مکمل کر لیا اور خلاصہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد سے آپ دین اسلام پر عمل کرنا شروع کریں گی مگر اس کے جواب میں اس خاتون نے ہاں یا نہ نہیں کہا بلکہ صرف ڈاکٹر زاکر نائک کا شکریہ ادا کیا یعنی اس موقع پر یہ خاتون ابھی اتنی قائل نہیں ہوئی تھی کہ وہ دین اسلام کی جانب ایک بار پھر سے لوٹ آتی نہ ہی ڈاکٹر زاکر نائک نے زیادہ اس موقع پر کوشش کی یہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک اہم سوال بھی کرنا چاہتی ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ دنیا بھر میں تیزی سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور مسلمان نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد دین اسلام کو چھوڑ کر لا دینیت یعنی بنا کسی دین کے زندگی گزارنے کی جانب بڑھ رہی ہے اور پاکستان بھارت بنگلہ دیش ان ممالک میں یہ رجحان کم جبکہ مغربی ممالک میں بسنے والے مسلمان جو پاکستان یا بنگلہ دیش بھارت اسی خطے سے مہا گئی تھے وہ اب دین اسلام چھوڑ کر لا دینیت یعنی ملحد ہوتے جا رہے ہیں دوستو آپ کی اس پر کیا رائے ہے اس مسئلے سے نکلنے کا حل کیا ہے ہمیں بطور مسلمان کیا کرنا چاہیے ٹیم ہم قدم کو آپ کے فیڈ بیک اور آپ کے انجوابات کا انتظار رہتا ہے تاکہ ہم آنے والے دنوں میں اپنے کام کو مزید بہتر بنا سکیں اور ٹیم ہم قدم کے تمام دیکھنے والوں کو بہترین اور اچھی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ یاد رکھئے کہ ٹیم ہم قدم آپ کے لئے ڈاکٹر زاکر نائے کے جانب سے انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتی ہے ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ